تعالیٰ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف کے حوالے سے آنے والی احادیس پاک کا باب یہی باب ہے نا سن یہ عمر کے معنی میں ہے کبھی کبھی یہی لفظ دانت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مراحل ہیں عمر کے حوالے سے آپ اس میں غور کریں گے تو تیر مراحل نظر آئیں گے ایک ہے اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ ایک ہے اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی اور ایک ہے ہجرت کے بعد مدنی زندگی ٹھیک ہے راجع قول یہی ہے بلکہ اتفاق کے ساتھ یہ قول ہے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چالیس سال کی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسی طرح ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے اور وہ ہے دس سال کی زندگی ہجرت کے بعد ٹھیک ہے ہجرت سے پہلے اعلان نبوت کے بعد یہ جو زندگی ہے یہ جو مراحل ہیں ایام ہیں اس میں اختلاف ہیں روایتوں میں اختلاف ہے اس وجہ سے دوسری صورتوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کسی روایت میں آتا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال کی ہے ٹھیک ہے اس اعتبار سے حضور کی عمر ساٹھ سال ہو جائے گی چالیس اور دس بعد میں دس ہی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ زندگی پندرہ سال ہے تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پینسٹھ سال ہو جائے گی اور ایک روایت میں آتا ہے تیرہ سال تیرہ سال اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تیرسٹھ سال ہو جائے گی اور یہی تیرسٹھ راجے ہیں ٹھیک ہے جن روایتوں میں دس سال کا قول ہے تو جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گنتی میں کسر کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے گیارہ ہے تو اس وقت گیارہ نہیں کہیں گے بلکہ دس کہیں گے تیرہ ہے تو تیرہ نہیں کہیں گے بلکہ دس کہیں گے ٹھیک ہے انیس ہے تو بڑھا کر کے ایک کر دیا بیس کر دیا اسی طرح چودہ ہے تو بڑھا کر کے پندرہ کر دیا یوں آپ کے پاس پیسے بھی رہتے ہیں جیب میں ایک سو ایک روپے رہتے ہیں کوئی پوچھتا ہے کتنے روپے ہیں آپ کے پاس تو آپ کہتے ہیں سو روپے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں ایک سو ایک روپے ہیں کسر کو آپ نے چھوڑ دیا تو جن حضرات نے دس کی روایت کی ہے یا جن روایتوں میں دس کی روایت ہے کہ اعلان نبوت کے بعد اور ہجرت سے پہلے کی زندگی دس سالہ زندگی ہے تو وہاں پر تین سال کسر کو چھوڑ دیا اور دس سال کی روایت کی گئی سمجھ مانگئی بات موافقت ہو گئی اور جس سال کے جن روایتوں میں پندرہ کا قول کیا گیا تو وہاں پر اس بات کی ریایت کی گئی ہے کہ ابتداء والے سال کو اور انتہا والے سال کو کامل کامل شمار کر لیا ابتداء ابتداء میں کچھ مہینے تھے ایسا تو نہیں کہ محرم ہی سے محرم ہی سے معاملہ شروع ہو رہا ہے سال کی ابتداء تو محرم ہی سے ہے نا ٹھیک ہے لیکن حضور کی پیدائش محرم میں نہیں ہے ٹھیک ہے حضور کی وفات بھی محرم میں نہیں ہے بلکہ ربیل اول میں ہے جیسا کہ آگے پڑھیں گے تو ابتداء میں جو کامل سال نہیں تھا کچھ مہینے تھے اس کو پورا کر لیا اسی طرح انتہا میں وفات کے وقت جو کامل سال نہیں تھے بلکہ کچھ ہی ایام تھے کچھ ہی مہینے تھے محرم سفر ربیل اول تو اس کو بھی کامل مان لیا اس اعتبار سے کتنے ہو گئے پندرہ والا قول ہو گیا اس اعتبار سے پندرہ کا قول ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی ربیل اول کے مہینے میں کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیل اول ہی کے مہینے میں ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے پندرہ کی روایت ملتی ہے یعنی ابتداء کے آدھے سال کو پورا لے لیا اور بعد والے کے کچھ مہینے کو پورا لے لیا تو تیرہ اور دو کتنے ہو گئے پندرہ ہو گئے اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پینسٹھ سال ہے جو کہ حقیقت میں تیرسٹھ سال ہے سمجھ میں آگئی بات چلیں یہ پورے باپ کا خلاصہ ہو گیا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ولادت والے سال کو جو کہ کامل نہیں ہے ناقص ہے اس سال کو کامل ایک سال شمار کر لیا اور وفات والے سال کو بھی کامل ایک سال مان لیا جس کے بنیاد پر دو سال میں اضافہ ہو گیا حالانکہ تیرسٹھ سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ٹھیک ہے دیکھیں حدیث سپاک حدثنا احمد بن منیع حدثنا روح بن عبادتا حدثنا زکری بن اسحاق حدثنا امر بن دینار عن ابن عباس قال مکہ سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تا ثلاثہ عشر سنة یوحا الیه و بالمدینہ عشرا و توفہ و ہوا ابن ثلاثم و ستین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مریویہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرے سال ٹھہرے اس حال میں کہ حضور کی طرف وحی آتی تھی ٹھیک ہے یعنی اعلان نبوت کے بعد و بالمدینہ عشر اور مدینہ میں دس سال و توفہ و ہوا ابن ثلاثم و ستین اور حضور کی وفات اس وقت ہوئی جبکہ حضور کی عمر ترسٹھ سال تھی حدثنا محمد ابن بشار حدثنا محمد ابن جعفر ان شعبت ان ابی اسحاق ان عامر ابن سعد ان جریر ان معاویت ان نہو سمعہو یخطبو قال حضرت جریر سے مریوی ہے وہ روایت کرتے ہیں حضرت معاویہ سے کہ انہوں نے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کو خطاب کرتے ہوئے سنا تو فرمایا ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو ابن ثلاثم و ستین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت وفات ہوئی جبکہ حضور کی عمر ترسٹھ سال تھی وابو بکر وعمرو اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی ترسٹھ سال کی عمر میں وفات پائے اور میں بھی ترسٹھ سال کا ہوں یعنی میری وفات ترسٹھ سال میں ہوئی یہ مطلب نہیں ہے فرما وفات کے بعد کون بولے گا کون کلام کرے گا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ترسٹھ سال تھی ترسٹھ سال عمر میں حضور کی وفات ہوئی اسی طرح حضرت ابو بکر کی بھی وفات ترسٹھ سال کے عمر میں اسی طرح حضرت عمر کی بھی وفات ترسٹھ سال کے عمر میں اور جو ابھی میری عمر ہے یعنی جب میں بیان کر رہا ہوں آپ سے خطاب کر رہا ہوں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں اس وقت میری عمر ترسٹھ سال ہے ورنہ تو ان کے عمر ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ اٹھتر سال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ایک قول کے مطابق ستاسی سال ہے ایک قول کے مطابق اٹھاسی سال ہے قول میں اختلاق بہرحال ان کے عمر پچھتر سے زیادہ ہے تینوں قول کو بھی لیں گے کسی کو بھی لیں گے تو پچھتر سے زیادہ ہو سمجھ ماں آگئی بات اچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کے عمر کتنی تھی 82 سال جب ان کی شہادت ہوئی ایک قول کے مطابق 88 سال ٹھیک ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمر صحیح قول کے مطابق 63 سال یعنی تین خلفاء راشدین کی عمر نبی کریم صلی اللہ عنہ کی عمر کے مطابق ہے یہی وجہ ہے کہ بہترین عمر 63 سال کے عمر کو کہا گیا بعض صوفیہ اکرام سے یہ منقول ہے کہ جب ان کے عمر 63 سال پہنچ جاتی ہے تو یہ کامل طریقے سے موت کی تیاری کر لیتے ہیں یوں تو موت کی تیاری پہلے بھی کر لیتے ہیں لیکن جب 63 سال کے عمر ہوتی ہے تو زندگی سے بلکل بنیاز ہو جاتے ہیں اور اب اس امید میں رہتے ہیں کہ اب عمر کامل ہو چکی ہے اس کے بعد زندگی بہت ہو سکتا نہ ہو چلی حدثنا جی 63 سال اس میں ایک اختلاف بھی ہے ایک قول کے مطابق 65 سال کا قول ہے حدثنا حدثنا حسین بن مہدی البسری کی حدثنا عبد الرازق عن ابن جرائی جن عن زہری کی عن عروت عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی کریم کی وفات ہوئی جب حضور کے عمر ترسر سال تھی حدثنا احمد بن منع ویاقوب بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا اسماعیل بن علیت ان خالد الحزائی انبعنا امار مولا بن حاشم قال سمعت ونا اباس يقول توفی رسول حضرت عبداللہ بن اباس کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم کی عمر 65 سال کی میں ہوئی اس کے بارے میں توجہ ہو چکی ہے حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن ابان قال حدثنا معاذ بن حشام حدثنا ابی ان قطاد ان الحسن ان دغفل ان دغفل ابن حنزلت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبض وہو ابن خمس وست تینہ حزت دغفل بن حنزلہ سے مروی وکاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی وفات 65 سال کی عمر میں ہوئی قال ابو عیسی ابو عیسی امام ترمیزی کہتے ہیں صلی اللہ پر ارسال ہوا ہے یہاں پر ارسال ہوا دغفل بن حنزل اور ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کی سے روایت کر رہے ہیں بیچ میں ایک راوی کیا ہے محضوف ہے ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو سنا ہی نہیں تو بیچ میں کوئی راوی ضرور محضوف ہے اس کی طرف اشارہ کرنا اندلسی نے کہا اور وہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن بقی بن مخلد نے اپنی مسند حدیث پاک میں روایت کیا ہے کہ دغفل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی صحبت حاصل ہے یعنی اس تحقیق کے مطابق حضرت دغفل نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 اس کو بن کر دیجئے اس کو کھول دیجئے یہ پہلی حدیث پاک جو ہم نے پہلے باب میں پڑی تھی وہ حدیث پاک یہاں پر آ رہی ہے ترجمہ کر رہا ہوں یہ ساری باتیں ہو چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 بہت زیادہ بائین بائین کا مہار بہت زیادہ بہت زیادہ حد سے زیادہ لمبے نہیں تھے لمبے تو تھے لیکن حد سے زیادہ نہیں تھے یہاں پر یہ نہیں فرمایا بہت زیادہ پست قد نہیں تھے بلکہ مطلقا پست قد کی نفیقی کیونکہ پست قد کسی بھی طریقے سے نہیں تھے وَلَا بِالْأَبْيَدِ الْأَمْحَقِ اور بلکل چونے کی طرح سفید نہیں تھے وَلَا بِالْآدم اور نا بلکل گندم گوں تھے گندمی رنگ کے نہیں تھے گیہوں کے رنگ کے جیسے نہیں تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ 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 رنگت میں سفیدی اور اس کے ساتھ سرخی موجود تھی اظہر اللون وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَتِ دونوں پڑھ سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 نہیں تھے بلکہ گنگر ریال بال تھے آگے جاگر کے شروع میں نہیں کنارے میں گنگر ریال ہوتے تھے وَلَا بِالْسَبِتِ اور نبِلْقُل سیدھے بال والے تھے اللہ تبارک وَتَعْلَا نے چالیس سال کی عمر میں مبعوث فرمایا مبعوث فرمایا کا مطلب نبی تو پہلے بھی تھے مطلب یہ کہ اعلان نبوت چالیس سال کی عمر میں کیا فَقَامَ بِمَكَّة اشْرَ سِنِينَ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دس سال گزاری دس سال گزارے یعنی اعلان نبوت کے بعد دس سال گزارے ایک تو یہی ہے کہ دس سال کا قول کیوں کیا کسر کو چھوڑ دیا اور یہاں پر ایک توجیح یہ بھی کی جاتی ہے کہ دس سال سے مراد فترت کے بعد فترت وحی کے بعد دس سال مکہ میں گزاری مطلب جب ابتدان وحی نازل ہوئی سورة الفلق اقرأ بسم ربک اللہ خلق سورہ علق فلق بولنا سورہ علق تو جب یہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے عزواج متحرات سے گفتگ ہوئی بہرحال پھر اس کے بعد کہا زمیلونی زمیلونی مجھے کیا کرو چادر اڑا دو اس کے بعد تین سال تک لگاتار وحی نہیں آئی تین سال تک لگاتار وحی کا نزول نہیں ہوا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یعنی تین سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اسی تین سال کو فترت الوحی کہتے ہیں فترت الوحی کہتے ہیں تو جن حضرات نے دس سال کا قول کیا تو ان تین سالوں کو فترت کے زمانے کو شمار نہیں کیا یعنی فترت کے بعد دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر زندگی گزاری اور مدینہ کے اندر بھی حضور نے دس سال گزارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ساٹھ سال کے عمر میں وفات دی اعلان نبوت ہوا تھا سب کچھ ہوا تھا سورتیں بھی نازل ہوئی تھی لیکن ان تین سالوں میں گئ پرا اس کے بعد پھر اعلانیہ طور پر یعنی ان تین سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر تبلیغی اسلام کرتے تھے لیکن جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا تبلیغ کرنے کا حکم دیا تب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ سفا پر گئے تھے اس کے بعد تمام مکہ والوں کو بلایا اور کہا کہ اگر مجھے کیا مانتے واپلے ہو میں تمہارے نزدیک کیسا ہوں سب نے کہا تھا آپ امین ہیں صادق ہیں سچے ہیں آپ جیسا انسان ہمارے نزدیک کبھی نہیں آیا پھر حضور نے کہا تھا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کی پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تم میری بات مانو گے سب نے کہا ہاں ہم مانیں گے اس کے بعد پھر کہا حضور نے کہ میں تمہیں ایک اللہ سے ڈراتا ہوں تم ایک اللہ کی طرف آ جاؤ جب یہ حضور نے ارشاد فرمایا تو بہت سارے لوگوں نے حضور پر تعانیٰ تشنی شروع کر دیا اسی وقت ابو لہب نے کیا کہا تھا تب بن لکا حلاقہ تو تیرے لے تو نے ہمیں اسی لئے بلایا تھا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف صورت نازل فرمائیں تبت یدا ابی لہبی و تب و لیس فی رأسہ و لحیتہ عشرون شعرت بیضاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑی مبارک میں بیس بال سفید نہیں تھے اس کی پوری تفصیل وہاں پر ہو چکی ہے جی اس وقت پھوٹ نہیں تھا نا ابھی کیسے اس وقت پھوٹ تھا ہی نہیں تو کیسے بیان کر سکتے آپ انچ بھی نہیں تھا نا اس وقت نہیں حتمی طور پر نہیں بیان کر سکتے مجھے جہاں تک سمجھ مارا ٹھیک ہے علمانی بیان کیا ہو تو پھر معلوم ہو سکتا ہے حدثنا قطیبت ابن سعید ان مالک ابن انس ان ربیعت ابن ابی عبد الرحمن ان انس ابن مالک نحوہو چلے بات وئیے یہاں تک بات مکمل ہو گئی سمجھ مار گیا چلیے بس